بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی برما میں ماشاءاللہ کو لگے تقریباً چار دن گزر چکے ہیں تو اس حوالے سے امت مسلمہ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی بیان نہیں جاری کیا گیا اوائی سی اس پر مکمل طور پر خاموش ہے اور وہ جو چونتیس موالک کا فوجی اتحاد ہے مسلم موالک کا وہ بھی اس معاملے پر خاموش ہے پاکستان کی طرف سے پاکستان کی دفتر خارجہ کی جانب سے بھی کوئی آفیشل بیان نہیں جاری کیا گیا وزیراعظم عمران خان کی جانب سے بھی کوئی اس طرح کا بیان نہیں جاری کیا گیا ترک صدر بھی اس معاملے میں ابھی تک خاموش ہے دوہزہ سولہ اور سترہ کی درمیان میں جب برما میں مظالم ہوئے وہاں پر مسلمانوں کو کٹا گیا مارا گیا کھلے سمندروں میں پھینکا گیا اس وقت ترکی کے صدر نے آواز اٹھائی ان کی مدد کرنا چاہی تھی کوئی مسلم رہنما میرے ساتھ کھڑائی نہیں ہے کوئی مسلم لیڈر میرا ساتھ نہیں دے رہا تو میں اکیلے کیا کر سکتا ہوں جس کے بعد وہ نمبر بنانے کے بعد خاموش ہو گئے تھے برما کی صورتحال پر بات کرتے ہیں کہ برما کا نقشہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک سائٹ پر چائنہ ہے ایک سائٹ پر ویتنام ایک سائٹ پر تھائیلینڈ ایک سائٹ پر بنگلدیش اور ایک جو اس کا ایریا ہے ایک بارڈر ہے وہ خلیج بنگال کو سمندر کو لگتا ہے وہاں پر بندرگاہ ہے یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے اور یہ وہی علاقہ ہے جہاں دوہزار سولہ اور سترہ میں مسلمانوں کو کٹا گیا مارا گیا دوہزار سولہ اور سترہ میں وزیراعظم عمران خان نے بھی کچھ مضمتی بیان جاری کیے تھے لیکن تب وہ وزیراعظم نہیں تھے آج وہ وزیراعظم میں ہے وہ پاور میں ہے ایک ایٹمی ملک کے وزیراعظم ہے لیکن ان کی جانب سے برما کے لیے کوئی اس طرح کا خاص قدم نہیں اٹھایا گیا برما کے حوالے سے یورپی یونین نے بھی آواز اٹھائی اور حال ہی میں اقوام متحدہ نے خدشے کا اظہار کیا ہے اور وہ خدشے کا اظہار صاف صاف یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں پر وہاں مظالم مزید بڑھیں گے برما کی منتخیب وزیراعظم سوچی آنگ سانگ سوچی ان کو بھی وہاں پر ہاؤس اریشت کیا گیا ہے ابھی یہ خبریں آئی ہے لیکن انہوں نے اریشت ہونے سے پہلے بیان جاری کیا اپنی عوام کو بتایا اپنی پارٹی کے لوگوں کو بتایا کہ آپ لوگ باہر نکلے اور فوج کے خلاف بغاوت کرے اس سے پہلے بھی 1984 سے لے کر سن 2010 تک آنگ سانگ سوچی کو ہاؤس اریشت رکھا گیا تھا اور اس وقت وہ اقتدار میں نہیں تھی اور مسلمانوں کے لئے آواز اٹھاتی رہی اسی بیس پر ان کو کئی ایوارڈز بھی ملے نوبل ایوارڈ ملا پیس کے ایوارڈز ملے اس کے علاوہ فریڈم کے ایوارڈز بھی ملے لیکن جیسے ہی وہ اقتدار میں آتی ہے اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے حوالے سے ایک بھی بیان جاری نہیں کیا برما کے اندر مسلمانوں کے حوالے سے بہت سخت قوانین بنائے گئے ہیں وہاں پر شادی کے لئے لڑکی کی عمر پچیس سال اور لڑکے کی عمر تیس سال ہونا ضروری ہے وہ کیوں ضروری ہے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں اور شادی کرنے کے لئے ان کو ساڑھے سات سو ڈالرز حکومتی فنڈز میں جمع کرانے پڑتے ہیں اور ایک بچہ پیدا کرنے کے لئے ڈیٹھ سو ڈالر جمع کرانا پڑتا ہے جو کہ ان لوگوں کے لئے ایک انتہائی مشکل کام ہے وہ لوگ پہن نہیں کر سکتے وہ غریب لوگ ہیں مزدور لوگ ہیں ان کے پاس کسی قسم کا کوئی کاروبار کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے وہاں پر مسلمان تعلیم نہیں حاصل کر سکتے وہاں پر مسلمانوں کو صحت کی بنیادی سہولیات فراہم نہیں کی جاتی وہاں پر مسلمان اپنی پراپرٹی بھی نہیں خرید سکتے اور یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے اتنے سخت قوانین مسلمانوں کے لئے برما میں کیوں بنایا جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی عبادی کم سے کم ہو تاکہ مسلمان یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جائے کیونکہ بدہ جو مذہب ہے جو اپنے آپ کو بہت پر امن مذہب سمجھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری سرزمین پر مسلمانوں کا رہنا ہمارے لئے انتہائی نقصان دے ہے بدہ جو اپنے آپ کو نام نہاد پر امن مذہب کہتا ہے وہ مسلمانوں کے حوالے سے اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر مسلمان ان کو کوئی چیز دیتے ہیں کھانے پینے کی تو وہ اس میں تین مرتبہ تھوک کر پھینک دیتے ہیں کھاتے نہیں ہیں اور وہ یہ بات ان کے مذہبی جو لیڈرز ہیں جو مذہبی جماعتوں کے لیڈرز ہیں وہ بتاتے ہیں آخر میں میں کنکلوجن کرتا ہوں اپنی ایک رائے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ برما میں مارشاللہ ہو یا جمہوری حکومت ہو دونوں صورتوں میں مسلمانوں کے لئے مشکلات ہی ہے کیونکہ اگر سوچی جو اپنے آپ کو روشن خیال ترقی پسند لبرل کہتی تھی انہوں نے بھی مسلمانوں کے حوالے سے کوئی ایک بیان آج تک اپنی حکومت کے دوران جاری نہیں کیا لیکن جیسے ہی ان کا اقتدار کا تختہ الٹا دیا گیا اس کے بعد وہ مسلمانوں کی ہمدرد بننا شروع ہو گئی لیکن اس سے بھی بڑھ کر افسوس کی بات کہ اس وقت امت مسلمہ اس معاملے پر مقمل طور پر خاموش ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھرما کے مسلمان انتہائی غریب اور پسماندہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے میں آپ کو اکثر اپنی ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں کہ اگر ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کے لیے آواز اٹھاتا ہے ان کے ساتھ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کو دل و جان سے ان کی عزت کرتے ہیں بلکہ دونوں کا باہمی مفاد ہوتا ہے لیکن برما کے معاملے میں کوئی باہمی مفاد نہیں ہے کیونکہ ایک طرف غربت ہے دوسری طرف جو مسلمان ممالک ہے وہ طاقتور ہے اور یہی دنیا کا دستور ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندباد